کرونا مزید خطرناک ہو گیا دنیا بھر میں محلک وائرس دوگ لاکھ چونٹسٹھ ہزار سے زائد زندگیاں لے شکا ہے جبکہ مریضوں کی تعداد اٹھتیس لاکھ اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر شکی ہے دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد اٹھتیس لاکھ اٹھارہ ہزار سے تجاوز کر شکی ہے جبکہ دو لاکھ چونٹسٹھ ہزار سے زائد افراد وائرس کے باعث جان سے جا شکے ہیں امریکہ میں پچیس سو اٹھائیس اموات کے بعد مرنے والوں کی تعداد چوہتر ہزار سات سونے نانوے ہو چکی ہے بارہ لاکھ ترے سٹھ ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہے یورپ میں نئے مریضوں کی تعداد اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے پرطانیہ میں ایک دن میں مزید چھہزار ایک سو گیارہ مریض سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ مزید تیس سو انچانس افراد کرونا سے انتقال کر گئے اب تک تیس سہزار چھہتر افراد جان سے جا شکے ہیں بارہ لاکٹانیہ یورپ میں پہلا ملک بن گیا ہے جہاں کرونا سے اموات کی تعداد تیس سہزار سے زیادہ ہے لاکٹاؤن میں نرمی کے بعد اٹلیہ اور سپین میں بھی نئے مریضوں میں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تیس میں مزید تین سو انتر اور سپین میں دو سو چھوالیس افراد انتقال کر گئے جبکہ فرانس میں مسیح تین ہزار چھہ سو چالیس نئے مریض سامنے آئے اور دو سو اٹھتر مریضوں کا انتقال ہو گیا فرانس میں اب تک پچیس ہزار آٹھ سو نو افراد کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں ادھر جرمنی میں کچھ روز کی بہتری کے بعد ایک مرتبہ پھر گیارہ سو پچپن نئے مریض سامنے آ گئے جبکہ مزید دو سو بیاسی افراد جان سے گئے روس میں مزید ساڑھے دس ہزار سے زائد مریض سامنے آئے تاہم روس میں امباد کی شرح یورپی ممالک سے کم ہے ایران میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ایران میں مزید اٹھتر اور ترکی میں چونسٹھ افراد خطرناک وائرس کے باعث جان سے گئے بھارت میں بھی کرونا کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 52987 تک جا پہنچی ہے